السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو پروگرام علم و حتمت میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں میں وقفے سے پہلے کافی اہم ایک بات عرض کر رہا تھا کہ شعبان المعظم کے اس عظیم مبارک اور اہم ترین مہینے میں ماشاءاللہ نفل عبادتوں کے احتمام کے بارے میں ہمیں علم ہے اور کافی اس کا احتمام بھی کیا جاتا ہے اور اس سلسلے میں بڑی تقریریں بھی ہو رہی ہیں لیکن ایک بات میں نے عرض کرنی تھی کہ ہمیں اپنی روحانی ترقیہ بھی حاصل کرنی ہے روحانی طور پر ترقی حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے جیسا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذکر میں مگن رہنا مشغول رہنا اللہ کی یاد سے دل کی دنیا کو عباد رکھنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کیے رکھنا رشتہ استوار کیے رکھنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک رابطہ ہمیشہ قائم اور برقرار رکھنا اور ہر وقت دل میں ان کی یاد ہو ہر وقت انہی کا تذکرہ ہو تو اس کا بھی کچھ چرچہ ہونا چاہیے تاکہ زندگی کا ہر ہر لمحہ ایک ایک چیز ایک ایک وقت ایک ایک لمحہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے اور اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائے شاد و آباد ہو جائے اور نتیجہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم انتہائی سرخ روئی کے ساتھ ہم حاضری دے سکیں حدیث میں فرمایا کیا ہے کہ جو اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جو زبان کو تر رکھتا ہے تو وہ بڑی ہسی خوشی جنت میں داخل ہوگا یعنی کوئی ٹنشن نہیں ہوگا کوئی پریشانی نہیں ہوگی وہ ہستے ہستے جنت میں داخل ہو رہا ہوگا سبحان اللہ معاملہ اتنا آسان ہو جائے گا تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل کی دنیا آباد ہو اس سے پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے گناہوں سے بچنا جو مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت سے دل کی دنیا آباد نہیں ہوتی دل سرشار نہیں رہتا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل جب ہوتا ہے تو پھر ایسی زمین پر گناہوں کے گناہوں کے چارے اگنا شروع ہو جاتے ہیں گناہوں کے پودے اگتے ہیں جب زمین میں اچھی چیزوں کی کاشت ہوگی تو وہ خراب قسم کے گھاس بھوس اور ادھر ادھر کی چیزیں جو ہے اگیں گی نہیں لیکن زمین کو آپ خالی چھوڑ دیں گے اس میں کوئی اچھی چیز اگائیں گے نہیں اچھی فصلوں کی کاشت نہیں کریں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر ادھر ادھر کی چیزیں اور خدرو گھاس اگنا شروع ہو جاتی ہے خدرو پودے آنا شروع ہو جاتے ہیں بے فائدہ چیزیں اور جنگلات اور پھر جھاڑیاں اور ادھر ادھر کی چیزیں پھر اس کے بعد اس میں حشرات العرض اور پھر سامب بچو انکانہ شروع ہو جاتا ہے تو آپ زمین کو جب آباد رکھیں گے تو اس قسم کے خدرو گھاس نہیں ہوگنگے اور زمین میں اچھی بری رتب و یابی سر قسم کی چیزیں پیدا نہیں ہوں گی بلکہ وہ صحیح رہے گی اور خالص اور آپ جس چیز کی کاشت کرنا چاہ رہے ہیں اچھی چیز اس کے لیے زمین جو ہے مناسب سازگار رہے گی موافق رہے گی خالی رہے گی تو دل کا حال بھی ایسا ہی ہے دنیا انسانوں کی زندگیاں بھی ایسی ہی ہیں کہ اگر ہر وقت آپ اچھے کام میں مصروف رہیں گے ذکر اللہ میں مشغول رہیں گے اور اللہ کی آدھ سے دل کی دنیا کو آباد رکھیں گے اللہ کے ساتھ تعلق آپ کا استوار رہے گا تعلق مضبوط رہے گا رابطہ ہمیشہ قائم رہے گا دعا ہو رہی ہے پناجات ہو رہی ہے باتیں ہو رہی ہیں تعلق جوڑا جا رہا ہے رشتہ استوار کیا جا رہا ہے تعلق کا اور زیادہ مضبوط کیا جا رہا ہے معرفت حاصل کی جا رہی ہے محبت کے فوارے پھوٹتے محسوس ہو رہے ہیں نعمتوں کا شکر ادا کیا جا رہا ہے کبھی خوف کی کیفیت اللہ کا خوف کبھی دل میں دامنگیر ہو رہا ہے کبھی اللہ سے امید کی کرم پیدا کی جا رہی ہے کبھی اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے کبھی اس کی عطا مانگی جا رہی ہے کبھی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جا رہا ہے کبھی صبر کر کے رضا بالقضاء کا مقام حاصل کرتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق استوار کر رہا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ اللہ سے تعلق کا تانہ بانہ بنا جا رہا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے کبھی صبر کی شکل میں کبھی شکر کی صورت میں کبھی کوئی چیز مانگتے ہوئے کبھی امید لگائے ہوئے کبھی خوف دامنگیر ہوتے ہوئے اور کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طریقے سے اور بے شمار جو جذبات ہیں ان جذبات کا جذبات کا صحیح درست اور صالح استعمال کرتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار رکھ سکتا ہے تو کبھی کسی سے جب تعلق ہوتا ہے تو خوشگوار موڈ میں ہوتے ہیں کبھی محبت کے آنسو بہائے جا رہے ہوتے ہیں کبھی ایک محبوبان عطاب کی صورت میں تعلق کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے کبھی کوئی حرف شکایت زمان پر لاتے ہوئے ایک تعلق کا ایک نیا انداز اختیار کیا جاتا ہے کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طریقے سے لیکن محبوب ہی سے انسان کا واسطہ رہتا ہے محبوب ہی سے اس کا تعلق جڑا رہتا ہے محبوب ہی کی طرف اس کا چہرے کا قبلہ ہوتا ہے دل کی توجہ ہوتی ہے اور روح سخن اسی کی طرف ہوتی ہے اور خطاب اسی سے ہو رہا ہوتا ہے باتچیت اسی کے ساتھ جاری رہتی ہے تعلق اسی کے ساتھ قائم اور دائم رہتا ہے کبھی کسی صورت میں کبھی کسی شکل میں کبھی کسی پیرائے میں کبھی کسی انداز میں وہ انداز مختلف ہوتے ہیں پیرائے مختلف ہوتے ہیں اسلوب ڈیفرنٹس ہوتے ہیں لیکن روح سخن ایک ہی کی طرف ہے جدر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو یہ کیفیت ہوتی ہے جس حالت میں کبھی صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑتا ہے کبھی رو رو کر رشتہ جوڑتا ہے کبھی ہس کر بھی رشتہ اپنا جوڑتا ہے تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے لیکن میں نے ایک اشکال یہاں پر بیان کیا تھا ایک سوال میں نے اٹھایا تھا وہ یہ ہے کہ ایک طرف انسان اپنے جذبات کی تسکین کا سامان کر رہا ہوتا ہے بچوں سے بیوی بچوں سے محبت ہو رہی ہے تعلق قائم کیا جا رہا ہے بچے کو ہستہ کھیلتا دیکھ کر دل اس کی طرف راغب ہوتا ہے اور بے اختیار اس کو گود میں اٹھانے اس کا بوسہ لینے کو جی چاہتا ہے یہ کیفیت ہوتی ہے یہ بھی انسانی فطرت کا ایک تقاضہ ہے تو یہ تو ایسے موقع پر تو انسان دنیا کی باقی چیزوں کو بھول کر اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ اور رابطہ اس دوار ہے اس کو توڑ کر اور اس سے ہٹ کر بچوں کو وہ گود میں اٹھاتا ہے اس کا بوسہ لیتا ہے اس کے ساتھ محبت کا تقاضہ پورا کر رہا ہوتا ہے یہاں یہ جو تعلق ٹوٹ جاتا ہے یہ جو رشتہ ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے یہ جو بظاہر رشتے ناتے ٹوٹ جاتے ہیں اور سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے اللہ کی آدھ سے دل کی دنیا کو آباد رکھا جائے اور دوسری طرف بندوں کی حقوق کی بات بھی کی جاتی ہے اور انسانی فطرت کے کچھ اور تقاضے بھی آ جاتے ہیں بھوک لگتی ہے تو کھانے کی طرف دل راغب ہوتا ہے کھانے کی بے انتہا رغبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور اچھے سے اچھا مرغن کھانا انسان کھاتا ہے لذیذ سے لذیذ کھانا انسان سامنے لاتا ہے اس کے انتظام کرتا ہے اور اس سے حض اٹھاتا ہے اور سرشاری کی ایک کیفیت ہوتی ہے لذت کام و دہن کا سامان وہ کرتا ہے اور کھانے کی لذت کا لطف اٹھاتا ہے مزے اڑاتا ہے چٹخارے دار کھانے ہوتے ہیں تو اب یہ دونوں باتیں متضاد ہو گئیں اللہ کے ساتھ تو رشتہ نہ رہا اللہ سے تو تعلق نہ رہا اب وہ ہر آن تعلق معلہ بھی باقی رہے اور دنیاوی کام کاج بھی جاری رہے تو یہ بات کیسے ممکن ہے اس میں تطبیق کیا ہے یہ کون سا نکتہ ہے یہاں پر یہ نکتہ اگر حل ہو جائے تو معاملہ بڑی حد تک آسان ہو جائے گا اور بہت ہی کانٹے کی بات ہے یہ اہم اور گر کی بات ہے اس پر میں بات کروں گا پہلے کولر سے بات ہو جاتی ہے جی اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ مفصد صاحب کیسے ہیں خرید سے جی اللہ کا فضل کرم ہے آپ اپنے نام بتانا پسند فرمائیں گے جی جی حسین بات کر رہا ہوں یہاں مدلن صحیح کر رہا ہوں تو آپ کی گفتگو جب بھی سنتے ہیں ماشاءاللہ کافی ہدایت ہم کو ملتی ہے اور سکوند محسوس ہدا جزاکم اللہ آپ کا انداز اللہ کریم بہت سبحان اللہ بہت پسند دا انداز آپ کا شکریہ جزاکم اللہ خیران پھیلا رہے ہیں تو آپ سے بس تھوڑی سی ہدایت چاہیی تھی کہ فرضی تو اگر آپس میں ہمارے خاص طور پر رمضان بھی آ رہا اور شبان کا مہینہ ہے اور آپس میں کئی خانداروں میں نراز کیا ہوتی ہیں بائی بینوں میں میاں بی میں جس قسم کی بھی کوئی نراز کی ہوتی ہے تو ہمیں اللہ سے رشتہ قائم کرنے کے ظاہر ہے اس نراز کی کو دور کرنا چاہیے تو اگر کوئی آپ نے بائی بین سے جس سے بھی رشتہ توٹا وہ اس کو جوڑنے کے لیے وہ خدا کا واسطہ ان کو دیتا ہے کہ چھوڑ جو بھو جاؤ نراز کی ہیں تو آپ سے ہم راضی مند ہوتے ہیں تو اس سے کوئی وہ واپس کوئی جواب نہیں ملتا تو ایسے کوئی ہم سب کو آپ کیا ہدایت دیں گے جو دیکھیں گے کہ ہم آپس میں کچھ کرنا چاہیے کہ اللہ سے راضی کرنے کے لیے ہم نے جو آپس میں ہم نرازہ ان کو بھی راضی کرنا چاہیے ٹھیک ہے آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی باتیں میں کروں گا آپ ٹی وی دیکھتے رہیے آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب ملے گا حسین صاحب اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر سے نوازیں آپ نے جس پیغام محبت سے ہمیں نوازا ہے اس پر میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں بھی شکر گزار ہوں کہ اس نے ہم جیسے نالائقوں کے لئے بھی محبت کے جذبات لوگوں میں پیدا فرما دیئے ہیں یہ اس کی کرم نوازی ہے اس کی ستاری ہے اس کی پردہ پوشی ہے جس پر اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے ماشاءاللہ بہت ہی اہم سوال کیا ہے یہ جو شب برات ہے لہیلت النصف من شعبان شعبان میں یہ بہت ہی اہم رات ہے اس میں میں نے عرض کیا ہے پچھلے کسی ایک پروگرام میں ثابت شدہ ایک عمر ہے اس رات کی جو نفس فضیلت ہے وہ ثابت ہے لیکن کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے خاص طریقے کی نماز ثابت نہیں ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا لیکن جو لوگ اس رات کی فضیلت ہی سے انکاری ہیں وہ غلطی پر ہیں ان کے رائے ہرگز درست نہیں ہے اس رات کی فضیلت متعدد احادیث مبارکہ سے ثابت ہے اور ان احادیث کے مجموعے کو شیخ ناصر الدین البانی جیسے شخصیت نے جن کی بہت ساری باتوں سے ہمارا اختلاف ہے علمی انداز میں اختلاف ہے اور کافی وہ ایک سٹریم انڈ میں ان کا ایک نظریہ ہوتا ہے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود انہوں نے کہا کہ وَمَجْمُعَتُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ صَحِحٌ بِلَا رَيْبِ یہ تمام احادیث کا مجموعہ مکمل طور پر صحیح ہے بِلَا رَيْبِ اس میں کوئی شک نہیں شبہ نہیں یعنی فضیلت ثابت شدہ ہے یہ فضیلتوں والی رات ہے لیکن اس میں نماز کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے اور اس میں عمومی طور پر اس رات کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ يَتَّلِعُ اللَّهُ تَعَالَى الَا جَمِعِ خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِن شَعْبَان شعبان کی پندروی رات کو اللہ تعالیٰ اپنے تمام مخلوقات کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور کرم کا معاملہ فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِجَمِعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِقٍ أَوْ مُشَاحٍ تمام اپنے جو تمام مخلوقات کو وہ معاف فرما دیتا ہے تمام انسانوں کو معاف فرما دیتا ہے صرف مشرک کو معاف نہیں فرماتا اور جس کے دل میں بغض ہو کینہ ہو حسد ہو عداوت ہو اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا تو مشرک کی شرک کے گناہ میں مبتلا لوگوں کی معافی نہیں ہوگی اور مشاہٍ جس کے دل میں حسد ہو عناد ہو کینہ ہو عداوت ہو دوسروں کے بارے میں برے جذبات ہو اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمایا گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہم سنت یہ ہے میری اہم سنت یعنی بے شمار سنتیں ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناخن کاٹنے کے صحیح طریقے کو اہم سنت قرار نہیں دے رہے یہ بھی سنت ہے نماز میں بیٹنے کا جو طریقہ مسنون ہے اس کو سب سے اہم سنت قرار نہیں دے رہے بلکہ فرما رہے ہیں میری اہم سنت یہ ہے کہ اس سینے کے تم صاف رکھو دوسروں کے بارے میں کینے سے عداوت سے قدورت سے جگڑے سے صاف رکھو یہ سب سے اہم سنت ہے اگر ان راتوں میں ان راتوں میں سب کی مغفرت ہو جائے گی لیکن کینہ رکھنے والے عداوت رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چندیک افراد کے بارے میں یہ استثنائی صورت ہے کہ استثنائی شکل یہ ہے کہ کوئی مجھ سے میں جب بھی ملتا ہوں یا جب بھی اپنا تعلق قائم کیے رکھتا ہوں تو وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے مجھے تکلیف پہنچاتا ہے پھر میں ملوں اپنا رابطہ اور تعلق بحال کرلوں ماضی کی طرح میں برابری کی سطح پر لیاؤں تو پھر وہ تکلیف پہنچانے پر آ جاتا ہے اس سے صدمہ پہنچتا ہے اس سے پھر تکلیف پہنچتی ہے اس سے پھر وہ پھر زیادتی کرتا ہے ظلم کرتا ہے یہ اگر تجربے سے یہ بات ثابت ہو جائے اور کوئی اگر یہ باور کرے کہ یہ اس سے جب اگر ملنے جاؤں گا اب جو ہے وہ رابطہ کٹ گیا ہے یا تعلق ذرا منقطع ہو گیا ہے تو یہ ظلم سے رکا ہوا ہے ظلم نہیں کر رہا زیادتی نہیں کر رہا تکلیف نہیں پہنچا رہا لیکن ملوں گا اور اپنا سب بلا دوں گا جو تکلیفیں پہنچی تھی وہ معاف کر دوں گا اور اپنا تعلق پر برابری کے سطح پر لیاوں گا یہ دوبارہ پہنچائے گا تکلیف ماضی کے تجربے سے یہ بات اگر ثابت شدہ ہو تلخ تجربہ اگر اس طرح ہو اور بالکل تجربہ آپ کو یہ یقینی طور پر بتائے غالبِ گمان یہ ہو کہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا کسی طور پر بھی صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے اگر کروں گا تو اس کا الٹا نقصان ہوگا فائدہ کوئی نہیں ہوگا بلکہ میرے گلے پڑ جائے گا یہ تعلق میرے لئے مصیبت بن جائے گا یہ ہاں دور رہوں گا تو وہ مصیبت ٹھلی رہے گی دور رہے گی تو یہ بات اگر ثابت شدہ ہے تو ایسے میں علماء علوسی البغدادی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا کی تفسیر میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ رُبَّ حَجْرٍ جَمِيلٌ عَنْ مُخَالَطَتٍ مُؤْذِعَ کہ بہت سارا ترکِ تعلق بہت سارا ترکِ تعلق ایسا ہے بہت سارے تعلقات کو ترک کر دینے کی بہت سارے صورتیں ایسی ہیں جو ملنے سے زیادہ بہتر ہیں یعنی ایسی ملاقات سے ایسے رابطے سے جو تکلیف دینے والا رابطہ ہو تکلیف دینے والا تعلق ہو ایزا رسانی جس تعلق میں پائی جاتی ہو تکلیف دہی جس میں پائی جاتی ہو ظلم پایا جاتا ہو زیادتی پائی جاتی ہو تو ایسی زیادتی والا تعلق قائم رکھنے کے بجائے اگر انسان دوری اختیار کرے تو اس میں جواز کی گنجائش ہے بلکہ مشورہ یہ ہوگا کہ آپ ایسے موزی آدمی سے ایزا رسانی کرنے والا جو آدمی ہے ایزا پہنچانے والا اس سے آپ دور ہی رہے اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر دل کو بھئی صاف کر لینا چاہیے تعلق توڑ دینا چاہیے اپنی سی کوشش اگر کوئی کر لے تو وہ دوسرے کا معاملہ وہ جانے اس کا اللہ جانے لیکن میں اپنی ذمہ داری کا مذکم پوری کرلوں میں اپنی طرف سے پہل کرلوں تو میں بھری او ذمہ ہو جاؤں گا تو کرنے کا کام یہ ہے وہ ایک شکل استثنائی صورت بھی میں نے بتا دی ایزا پہنچنے کا الٹا ایزا پہنچنے کا قوی اندیشہ اگر موجود ہو یا یقین ہو تو اس صورت میں اگر کوئی دوری اختیار کرے تو اس کے لیے اس بات کی کنجائش ضرور ہوگی اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو تعلق قائم کرنا چاہیے فاصلے ختم ہو جانے چاہیے اور تعلق جو ہے وہ اپنا جڑنا چاہیے جوڑنا چاہیے تعلق اور اگر اپنی طرف سے انسان اپنی سی کوشش مکمل کر لے تو اس کا معاملہ وہ جانے لیکن میں اللہ تعالی کی نزدیک انشاءاللہ تعالی سرخ روح ہو جاؤں گا میرے گرفت نہیں ہوگی اور میرے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی آج چونکہ پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ گیا اس لیے وہ ایک اہم سوال بھی باقی رہ گیا ہے میں انشاءاللہ تعالی کسی اور موقع پر آپ سے اس پر بات کروں گا ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ تعالی ان در پروگراموں میں ملاقاتیں ہوتی رہیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی